انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان سے اس وقت تک لڑوں کہ وہ ہمارے جیسے ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتمنان سے جاؤ یہاں تک کہ ان کے میدان میں اترو پھر انہیں اسلام کی دعوت دو اور اسلام میں اللہ کے جو حقوق ان پر واجب ہوتے ہیں ان سے آگاہ کرو بخدا تمہارے ذریعہ اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخونٹوں سے بھی بہتر ہے قیبر کی آبادی دو منطقوں میں بٹی ہوئی تھی ایک منطقے میں حضب زیل پانچ خلے تھے ایک حسن نعم دو حسن صاحب بن معاز تین حسن قلعہ زبیر چار حسن ابی پانچ حسن نزار ان میں سے پہلے تین خلوں پر مشتمل علاقہ نزاد کہلاتا تھا اور باقیہ دو خلوں پر مشتمل علاقہ شخ کے نام سے مشہور تھا قیبر کی آبادی کا دوسرا منطقہ کتیبہ کہلاتا تھا اس میں صرف تین خلے تھے ایک حسن قموس یہ قبیلہ بنو نزیر کے خاندان ابو الحقیق کا خلہ تھا دو حسن دتیح تین حسن سلالم ان آٹھ خلوں کے علاوہ قیبر میں مزید خلے اور گڑیاں بھی تھیں مگر وہ چھوٹی تھیں اور قوت اور حفاظت میں ان خلوں کے ہمپلہ نہ تھی جہاں تک جنگ کا تعلق ہے تو وہ صرف پہلے منطقے میں ہوئی دوسرے منطقے کے تینوں قلے لڑنے والوں کی کسرت کے باوجود جنگ کے بغیر ہی مسلمانوں کے حوالے کر دیئے گئے مورکے کا آغاز اور قلے نام کی فتح مسکورہ بالا آٹھ قلوں میں سے سب سے پہلے قلے نام پر حملہ ہوا کیونکہ یہ قلہ اپنے محل وخو کی نزاکت اور سٹریٹیجی کے لحاظ سے یہود کی پہلی دفاعی لین کی حیثیت رکھتا تھا اور یہی قلہ مرحب نامی اس شہزور اور جہباز یہودی کا قلہ تھا جسے ایک ہزار مردوں کے برابر مانا جاتا تھا حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی فوج لے کر اس قلے کے سامنے پہنچے اور یہود کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے یہ دعوت مسترد کر دی اور اپنے بادشاہ مرحب کی کمان میں مسلمانوں کے مد مخابل آ کھڑے ہوئے میدان جنگ میں اتر کر پہلے مرحب نے دعوت مبازرت دی جس کی قیفیت سلمہ بن اکوہ نے یوں بیان کی ہے جس کی قیفیت سلمہ بن اکوہ نے یوں بیان کی ہے کہ جب ہم لوگ قیبر پہنچے تو ان کا بادشاہ مرحب اپنی تلبار لے کر نازو تکبر کے ساتھ اٹلاتا اور یہ کہتا ہوا نمودار ہوا قیبر کو معلوم ہے کہ میں مرحب ہوں ہتھیار پوش بہدر اور تجربہ کار جب جنگ و پیکار شولہ زن ہو اس کے مقابل میرے چچا عامر نمودار ہوئے اور فرمایا قیبر جانتا ہے کہ میں عامر ہوں ہتھیار پوش شہزور اور جنگجو پھر دونوں نے ایک دوسرے پروار کیا مرحب کی تلبار میرے چچا عامر کے ڈھال میں جا چو بھی اور عامر نے اسے نیچے سے مارنا چاہا لیکن ان کی تلبار چھوٹی تھی انہوں نے یہودی کی پنڈلی پروار کیا مرحب کی تلبار میرے چچا عامر کے ڈھال میں جا چو بھی اور عامر نے اسے نیچے سے مارنا چاہا لیکن ان کی تلبار چھوٹی تھی انہوں نے یہودی کی بندلی پر وار کیا تو تلوار کا سر پلٹ کر ان کے گھٹنے پر آ لگا اور بلاخر اسی زخم سے ان کی موت واقع ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیاں ایک کھٹا کر کے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے دوہرہ عجر ہے وہ بڑے جانباز مجاہد تھے کم ہی ان جیسا کوئی عرب روح زمین پر چلا ہوگا بہرحال حضرت عامر کے زخمی ہو جانے کے بعد مرحب کے مخابلے کے لیے حضرت علی تشریف لے گئے حضرت سلمہ بن اکوا کا بیان ہے کہ اس وقت حضرت علی نے یہ اشعار کہے میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے جنگل کے شیر کی طرح قوپناک میں انہیں ساہ کے بدلے نیزے کی ناب پوری کروں گا اس کے بعد مرحب کے سر پر ایسی تلوار ماری کے وہیں ڈھیر ہو گیا پھر حضرت علی ہی کے ہاتھوں فتح حاصل ہوئی جنگ کے دوران حضرت علی رضی اللہ عنہ یہود کے قلعے کے خریب پہنچے تو ایک یہودی نے قلعے کی چوٹی سے جھانک کر کہا تم کون ہو حضرت علی نے کہا میں علی بن نبی طالب ہوں یہود نے کہا اس کتاب کی خسم جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تم لوگ بلند ہوئے اس کے بعد مرحب کا بھائی یاسر یہ کہتے ہوئے نکلا کہ کون ہے جو میرا مخابلہ کرے گا اس کے اس چیلنج پر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ میدان میں اترے اس پر ان کی ماں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرا بیٹا ختل کیا جائے گا آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تمہارا بیٹا اسے ختل کرے گا چنانچہ حضرت زبیر نے یاسر کو ختل کر دیا اس کے بعد حسن نعم کے پاس زوردار جنگ ہوئی جس میں کئی سربرا آوردہ یہودی مارے گئے اور بخیہ یہود میں تاب مخادم اتنا رہی چنانچہ وہ مسلمانوں کا حملہ نہ روک سکے بعض معاخص سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنگ کئی دن جاری رہی اور اس میں مسلمانوں کو شدید مخادمت کا سامنا کرنا پڑا تاہم یہود مسلمانوں کو زیر کرنے سے مایوس ہو چکے تھے اس لیے چھپکے چھپکے اس قلعے سے منتقل ہو کر قلعے صاحب میں چلے گئے اور مسلمانوں نے قلعے نام پر خفضہ کر لیا قلعہ صاحب بن ماس کی پتے ہیں قلعہ نام کے بعد قلعہ صاحب قوت و حفاظت کے لحاظ سے دوسرا سب سے بڑا مضبوط خلعہ تھا مسلمانوں نے حضرت حباب بن منزر انساری رضی اللہ عنہ کی کمان میں اس قلعے پر حملہ کیا اور تین روز تک اسے گھیرے میں لیے رکھا تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلعے کی فتح کے لیے خصوصی دعا فرمائی ابن عساق کا بیان ہے کہ خبیل اسلم کی شاخ بن ساہم کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ہم لوگ چور ہو چکے ہیں اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ تجھے ان کا حال معلوم ہے تجھے ان کے اندر قوت نہیں اور میرے پاس بھی کچھ نہیں کہ میں انہیں دوں لہٰذا انہیں یہود کے ایسے قلعے کی فتح سے سر فراز فرما جو سب سے زیادہ کارامد ہو اور جہاں سب سے زیادہ خوراک اور چربی دستیاب ہو اس کے بعد لوگوں نے حملہ کیا اور اللہ عز و جل نے قلعے صاحب بن ماس کی فتح عطا فرمائی قیبر میں کوئی ایسا قلعہ نہ تھا جہاں اس قلعے سے زیادہ خوراک اور چربی رہی ہو اور جب دعا فرمانی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس قلعے پر حملے کی دعوت دی تو حملہ کرنے میں بنو اسلم ہی پیش پیش تھے یہاں بھی قلعے کے سامنے مبازرت اور مارکات ہوئی پھر اسی روز سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے قلعہ پتے ہو گیا اور مسلمانوں نے اس میں باز منجنیخ اور دبابے بھی پائے ابن اسحاخ کی اس روایت میں جس شدید بھکمری کا تذکرہ کیا گیا ہے اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ لوگوں نے پتے حاصل ہوتے ہی گدھے زوا کر دیئے اور چولوں پر ہانڈیاں چڑھا دیں لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے گھرے لو گدھے کے گوشت سے منع فرماتیا قلعہ زبیر کی فتح قلعہ نعم اور قلعہ صاحب کی فتح کے بعد یہود نزات یا نتات کے سارے قلعوں سے نکل کر قلعہ زبیر میں جمع ہو گئے یہ ایک محفوظ قلعہ تھا اور پہاڑ کی چوٹی پر واقع تھا راستہ اتنا پرپیج اور مشکل تھا کہ یہاں نہ سواروں کی رسائی ہو سکتی تھی نہ بیادوں کی اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گرد محاصرہ قائم کیا اور تین روز تک محاصرہ کیے پڑے رہے اس کے بعد ایک یہودی نے آ کر کہا اے ابو القاسم اگر آپ ایک مہینہ تک محاصرہ جاری رکھیں تو بھی انہیں کوئی پر وانہ ہوگی البتہ ان کے پینے کا پانی اور چشم زمین کے نیچے ہیں یہ رات میں نکلتے ہیں پانی پی لیتے ہیں اور لے لیتے ہیں پھر قلعہ میں واپس چلے جاتے ہیں اور آپ سے محفوظ رہتے ہیں اگر آپ ان کا پانی بن کر دیں تو یہ گھٹنے ٹیک دیں گے آپ نے ان کا پانی بن کر دیا اس کے بعد یہود نے باہر آ کر زبردست جنگ کی جس میں کئی مسلمان مارے گئے اور تقریباً دس یہودی بھی کام آئے لیکن قلعہ فتح ہو گیا قلعہ ابی کی فتح قلعہ زبیر سے شکست خانے کے بعد یہود حسن ابی میں قلعہ بند ہو گئے مسلمانوں نے اس کا بھی محاصرہ کر لیا اب کی بار دو شہزور جانباز یہودی یک کے بعد دیگرے دعوت موازرت دیتے ہوئے میدان میں اترے اور دونوں ہی مسلمان جابازوں کے ہاتھوں مارے گئے دوسرے یہودی کے قاتل دوسرے یہودی کے قاتل سرخ پٹی والے مشہور جانفروش حضرت ابو دجانہ سمماک بن خرشاہ انساری رضی اللہ عنہ تھے وہ دوسرے یہودی کو ختل کر کے نہائی تیزی سے قلعہ میں جاگھوسے اور ان کے ساتھ ہی اسلامی لشکر بھی قلعہ میں جاگھوسا قلعہ کے اندر کچھ دیر تک تو زوردار جنگ ہوئی لیکن اس کے بعد یہودیوں نے قلعہ سے کھسکنا شروع کر دیا اور بلاقر سب کے سب بھاگ کر قلعہ نظار میں پہنچ گئے جو قیبر کے نصف اول یعنی پہلے منطقے کا آخری قلعہ تھا قلعہ نظار کی پتے یہ قلعہ علاقے کا سب سے مضبوط قلعہ تھا اور یہود کو تقریبا یقین تھا کہ مسلمان اپنی انتہائی کوشش سرب کر دینے کے باوجود اس قلعہ میں داقل نہیں ہو سکتے اس لیے اس قلعہ میں انہوں نے عورتوں اور بچوں سمیت قیام کیا جبکہ سابقہ چار قلعہ میں عورتوں اور بچوں کو نہیں رکھا گیا تھا مسلمانوں نے اس قلعہ کا سختی سے محاصرہ کیا اور یہود پر سخت دباؤ ڈالا لیکن قلعہ چونکہ ایک بلند اور محفوظ پہاڑی پر واقع تھا اس لیے اس میں داخل ہونے کی کوئی صورت نہ بن پڑ رہی تھی ادھر یہود قلعہ سے واہر نکل کر مسلمانوں سے ٹکرانے کی جرت نہیں کر رہے تھے البتہ تیر برسا برسا کر اور پتھر پھینک پھینک کر سخت مقابلہ کر رہے تھے جب اس قلعہ نظار کی فتح مسلمانوں کے لیے زیادہ دشوار محسوس ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منجنیخ کے آلات نصب کرنے کا حکم فرمایا اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے چند گولے پھیکے بھی جس سے قلعہ کی دیواروں میں شگاہ پڑ گیا اور مسلمان اندر گز گئے اس کے بعد قلعہ کے اندر سخت جنگ ہوئی اور یہود نے پاش اور بدترین شکست کھائی وہ بخیہ قلعہ کی طرح اس قلعہ سے چھپکے چھپکے کھسک کر نہ نکل سکے بلکہ اس طرح بے محابہ بھاگے کہ اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی ساتھ نہ لے جا سکے اور انہیں مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا اس مضبوط قلعہ کی فتح کے بعد قیبر کا نصب اول یعنی نزات یا نتات اور شخ کا علاقہ پتے ہو گیا اس علاقے میں چھوٹے چھوٹے کچھ مزید قلعہ بھی تھے لیکن اس قلعہ کے فتح ہوتے ہی یہودیوں نے ان باقی ماندہ قلعوں کو بھی خالی کر دیا اور شہر قیبر کے دوسرے منطقے یعنی قطیبہ کے طرف پھاگ گئے قیبر کے نصب ثانی کی پتح نتات یا نزات اور شخ کا علاقہ فتح ہو چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطیبہ دتیح اور سلاسم کے علاقے کا رخ کیا سلاسم بنو نظیر کے ایک مشہور یہودی ابو الحقیخ کا قلعہ تھا ادھر نزات اور شخ یا نتات اور شخ کے علاقے سے شکست کھا کر بھاگنے والے سارے یہودی بھی یہیں پہنچے تھے اور نہائیت تھوس خلعہ بندی کر لی تھی اہل بغازی کے درمیان اختلاف ہے کہ یہاں کے تینوں قلعوں میں سے کسی قلعے پر جنگ ہوئی یا نہیں ابن اسحاق کے بیان میں یہ سراحت ہے کہ قلعہ قاموس کو پتح کرنے کے لیے جنگ لڑی گئی بلکہ اس کے سیاق سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ قلعہ محض جنگ کے ذریعے فتح کیا گیا اور یہودیوں کی طرف سے خود سپردگی کے لیے یہاں کوئی باتچیت نہیں ہوئی لیکن واقعی دی نے دو ٹوک لفظوں میں سراحت کی ہے کہ اس علاقے کے تینوں قلعے باتچیت کے ذریعے مسلمانوں کے حوالے کیے گئے ممکن ہے قلعہ قاموس کی حوالگی کے لیے کسی قدر جنگ کے بعد گفت و شنید ہوئی البتہ باقی دونوں قلعے کسی جنگ کے بغیر مسلمانوں کے حوالے کیے گئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے قطیبہ میں تشریف لائے تو وہاں کے باشندوں کا سختی سے محاصرہ کیا یہ محاصرہ چودہ روز جاری رہا یہود اپنے قلعوں سے نکل ہی نہیں رہے تھے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصد فرمایا کہ منجنیق نصب فرمائے جب یہود کو تباہی کا یقین ہو گیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلاح کے لیے سلسلہ جنبانی کی صلاح کی باتچیت پہلے ابن ابی الحقیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ کیا میں آپ کے پاس آ کر باتچیت کر سکتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اور جب یہ جواب ملا تو اس نے آپ کے پاس حاضر ہو کر اس شرط پر صلح کر لی کہ قلعے میں جو فوج ہے اس کی جان بخشی کر دی جائے اور ان کے بال بچے انہی کے پاس رہیں گے یعنی انہیں لونڈی اور غلام نہیں بنایا جائے گا بلکہ وہ اپنے بال بچوں کو لے کر خیبر کی سرزمین سے نکل جائیں گے اور اپنے امبال باغات زمینیں سونے چاندی گھوڑے ذرہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں گے صرف وہ کپڑا لے جائیں گے جو انسان کی پشت پر ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اگر تم لوگوں نے مجھ سے کچھ چھپایا تو پھر اللہ اور اس کے رسول بریض ذمہ ہوں گے یہود نے یہ شرط منظور کر لی اور مسالحت ہو گئی اس مسالحت کے بعد تینوں قلعے مسلمانوں کے حوالے کر دئیے گئے اور اس طرح قیبر کی فتح مکمل ہو گئی ابو الحقیق کے دونوں بیٹوں کی بد احدی اور ان کا قتل اس معاہدے کے علر رغم ابو الحقیق کے دونوں بیٹوں نے بہت سا مال غائب کر دیا ایک خال غائب کر دی جس میں مال اور ہوئی بن اقتب کے زیورات تھے اسے ہوئی بن اقتب مدینہ سے بنو نظیر کی جلاوطنی کے وقت اپنے ہمراہ لایا تھا ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گنانہ بن ابو الحقیق لایا گیا اس کے پاس بنو نظیر کا خزانہ تھا لیکن آپ نے دریافت کیا تو اس نے یہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ اسے خزانے کی جگہ کے بارے میں کوئی علم ہے اس کے بعد ایک یہودی نے آ کر بتایا کہ میں کنانہ کو روزانہ اس ویرانے کا چکر لگاتے ہوئے دیکھتا تھا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنانہ سے فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر یہ خزانہ ہم نے تمہارے پاس سے برامت کر لیا تو پھر تو ہم تمہیں ختل کر دیں گے نا اس نے کہا جی ہاں آپ نے ویرانہ کھودنے کا حکم دیا اور اس سے کچھ خزانہ برامت ہوا پھر باقی ماندہ خزانے کے متعلق آپ نے دریافت کیا تو اس نے پھر ادائیگی سے انکار کر دیا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حضرت زبیر کی حوالے کر دیا اور فرمایا اسے سزا دو یہاں تک کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب کا سب ہمیں حاصل ہو جائے حضرت زبیر نے اس کے سینے پر چخماخ کی ٹھوکریں ماریں یہاں تک کہ اس کی جان پر بنائی پھر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کے حوالے کر دیا اور انہوں نے محمود بن مسلمہ کے بدلے اس کی گردن مار دی محمود سایہ حاصل کرنے کے لیے خلے نام کی دیوار کے نیچے بیٹھے تھے کہ اس شخص نے ان پر چکی کا پاٹ گرا کر انہیں ختل کر دیا تھا ابن قیم کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الحقیق کے دونوں بیٹوں کو ختل کرا دیا تھا اور ان دونوں کے خلاف مال چھپانے کی گواہی کنانا کے چچے رے بھائی نے دی تھی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوئی بن اقتب کی صاحب زادی حضرت صفیہ کو خیدی بنا لیا وہ کنانا بن ابو الحقیق کے تحت تھی اور ابھی دلہن تھی انہیں حال ہی میں رخصت کیا گیا تھا امبال غنیمت کی تقسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو خیبر سے جلا وطن کرنے کا ارادہ فرمایا تھا اور معاہدے میں یہی تیبی ہوا تھا مگر یہود نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسی زمین میں رہنے دیجئے ہم اس کی دیکھ ریک کریں گے کیونکہ ہمیں آپ لوگوں سے زیادہ اس کی معلومات ہیں ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے پاس اتنے غلام نہ تھے جو اس زمین کی دیکھ ریک اور جوتنے بونے کا کام کر سکتے اور نہ خود صحابہ کو اتنی فرصت تھی کہ یہ کام سر انجام دے سکتے اس لیے آپ نے خیبر کی زمین اس شرط پر یہود کے حوالے کر دی کہ ساری کھیتی اور تمام پھلوں کی پیدابار کا آدھا یہود کو دیا جائے گا اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہوگی اس پر برخرار رکھیں گے اور جب چاہیں گے جلا وطن کر دیں گے اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ خیبر کی پیدابار کا تخمینہ لگایا کرتے تھے خیبر کی تخصیم اس طرح کی گئی کہ اسے چھتیس حصوں میں باٹ دیا گیا ہر حصہ ایک سو حصوں کا جامع تھا اور اس طرح کل تین ہزار چھ سو حصے ہوئے اس میں سے نصف یعنی اٹھارہ سو حصے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے تھے عام مسلمانوں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی صرف ایک ہی حصہ تھا باقی یعنی اٹھارہ سو حصوں پر مشتمل دوسرا نصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اجتماعی ضروریات و حوادث کے لئے الک کر لیا تھا اٹھارہ سو حصوں پر خیبر کی تقسیم اس لئے کی گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہلِ حدیبیہ کے لئے ایک عطیہ تھا جو موجود تھے ان کے لئے بھی اور جو موجود نہ تھے ان کے لئے بھی اور اہلِ حدیبیہ کی تعداد چودہ سو تھی جو خیبر آتے ہوئے اپنے ساتھ دو سو گھوڑے لائے تھے چونکہ سوار کے علاوہ خود گھوڑے کو بھی حصہ ملتا ہے اور گھوڑے کا حصہ ڈبل یعنی دو فوجیوں کے برابر ہوتا ہے اس لئے خیبر کو اٹھارہ سو حصوں پر تقسیم کیا گیا تو دو سو شہ سواروں کو تین تین حصے کے حساب سے چھ سو ملے اور بارہ سو پیدل فوج کو ایک ایک حصے کے حساب سے بارہ سو حصے ملے خیبر کے اموال غنیمت کی قسرت کا اندازہ صحیح بخاری میں مروی ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے کہ انہوں نے فرمایا ہم لوگ آسودہ نہ ہوئے یہاں تک کہ ہم نے خیبر فتح کیا اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے ہوتا ہے کہ انہوں نے فرمایا جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے کہا اب ہمیں پیڑ بھر کر خجور ملے گی نیز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مہاجرین نے انسار کو خجوروں کے وہ درخت واپس کر دیئے جو انسار نے امداد کے طور پر انہیں دے رکھے تھے کیونکہ اب ان کے لئے خیبر میں مال اور خجور کے درخت ہو چکے تھے حضرت جعفر بن ابی طالب اور اشعری صحابہ کی آمد اسی غزبے میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قدمت نببی میں حاضر ہوئے ان کے ساتھ اشعری مسلمان یعنی حضرت ابو موسیٰ اور ان کے رفقہ بھی تھے رضی اللہ عنہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ یمن میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا علم ہوا تو ہم لوگ یعنی میں اور میرے بھائی اپنی قوم کے پچاس آدمیوں سمیت اپنے وطن سے ہجرت کر کے ایک کشتی پر سوار آپ کی خدمت میں روانہ ہوئے لیکن ہماری کشتی نے ہمیں نجاشی کے ملک حفشہ میں پھینک دیا وہاں حضرت جعفر اور ان کے رفقہ سے ملاقات ہوئی انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا ہے اور یہیں ٹھیرے رہنے کا حکم دیا ہے آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ ٹھہر جائیے چنانچہ ہم لوگ بھی ان کے ساتھ ٹھہر گئے اور خدمت نبوی میں اس وقت پہنچ سکے جب آپ خیبر فتح کر چکے تھے آپ نے ہمارا بھی حصہ لگایا لیکن ہمارے علاوہ کسی بھی شخص کو جو فتح خیبر میں موجود نہ تھا کوئی حصہ نہیں لگایا صرف شرکہ جنگ ہی کا حصہ لگایا البتہ حضرت جعفر اور ان کے رفقہ کے ساتھ ہماری کشتی والوں کا بھی حصہ لگایا اور ان کے لئے بھی مال غنیمت تقسیم کیا اور جب حضرت جعفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں پہنچے تو آپ نے ان کا استقبال کیا اور انہیں چوم کر فرمایا واللہ میں نہیں جانتا کہ مجھے کس بات کی خوشی زیادہ ہے خیبر کی فتح کی یا جعفر کی آمد کی یاد رہے کہ ان لوگوں کو بلانے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عمیہ زمری کو نجاشی کے پاس بھیجا تھا اور اس سے کہلوایا تھا کہ وہ ان لوگوں کو آپ کے پاس روانہ کر دے چنانچہ نجاشی نے دو کشتیوں پر سوار کر کے انہیں روانہ کر دیا یہ کل سولہ آدمی تھے اور ان کے ساتھ ان کے باقی ماندہ بچے اور عورتیں بھی تھیں باقیہ لوگ اس سے پہلے مدینہ آ چکے تھے حضرت صفیہ سے شادی ہم بتا چکے ہیں کہ جب حضرت صفیہ کا شوہر کنانہ بن عبی الحقائق اپنی بدعہدی کے سبب قتل کر دیا گیا تو حضرت صفیہ قیدی عورتوں میں شامل کر لی گئیں اس کے بعد جب یہ قیدی عورتیں جمع کی گئیں تو حضرت دہیہ بن خلیفہ قلبی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرص کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قیدی عورتوں میں سے ایک لونڈی دے دیجئے آپ نے فرمایا جاؤ ایک لونڈی لے لو انہوں نے جا کر حضرت صفیہ بنت حویئی کو منتخب کر لیا اس پر ایک آدمی نے آپ کے پاس آ کر عرص کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بنی خورائزہ اور بنی نظیر کی سیدہ صفیہ کو دہیہ کے حوالے کر دیا حالانکہ وہ صرف آپ کے شائع نشان ہیں آپ نے فرمایا دہیہ کو صفیہ سمیت بلاؤ حضرت دہیہ ان کو ساتھ لیے ہوئے حاضر ہوئے آپ نے انہیں دیکھ کر حضرت دہیہ سے فرمایا کہ خیدیوں میں سے کوئی دوسری لونڈی لے لو پھر آپ نے حضرت صفیہ پر اسلام پیش کیا انہوں نے اسلام قبول کر لیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی اور ان کی آزادی ہی کو ان کا مہر قرار دیا مدینہ واپسی میں صد صحبہ پہنچ کر وہ حلال ہو گئیں اس کے بعد حضرت امیت سلیم رضی اللہ عنہ نے انہیں آپ کے لیے آراستہ کیا اور رات میں آپ کے پاس رخصت کر دیا آپ نے دولہے کی حیثیت سے ان کے ہمراہ صبح کی اور کھجور گھی اور ستو سان کر ولیمہ کھلایا اور راستے میں تین روز شبہ عروسی کے طور پر ان کے پاس قیام فرمایا اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پر ہرا نشان دیکھا دریافت فرمایا یہ کیا ہے کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خیبر آنے سے پہلے میں نے خواب دیکھا تھا کہ چاند اپنی جگہ سے ٹوٹ کر میری آگوش میں آگی رہے بخدا مجھے آپ کے معاملے کا کوئی تصور بھی نہ تھا لیکن میں نے یہ خواب اپنے شوہر سے بیان کیا تو اس نے میرے چہرے پر تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا یہ بادشاہ جو مدینہ میں ہے تم اس کی عارض کر رہی ہو زہرالود بکری کا واقعہ خیبر کی فتح کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن اور یکسو ہو چکے تو سلام بن مشکم کی بیوی زینب بنت حارس نے آپ کے پاس بھونی ہوئی بکری کا حدیہ بھیجا اس نے پوچھ رکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کونسا عضو زیادہ پسند کرتے ہیں اور اسے بتایا گیا تھا کہ دستہ اس لیے اس نے دستے میں خوب زہر ملا دیا تھا اور اس کے بعد بقیہ حصہ بھی زہرالود کر دیا تھا پھر اسے لے کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ کے سامنے رکھا تو آپ نے دستہ اٹھا کر اس کا ایک ٹکڑا چبایا لیکن نگلنے کے بجائے تھوک دیا یہ ہڈی مجھے بتلا رہی ہے کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے اس کے بعد آپ نے زینب کو بلایا تو اس نے اخرار کر لیا آپ نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا اس نے کہا میں نے سوچا کہ اگر یہ بادشاہ ہے تو ہمیں اس سے راحت مل جائے گی اور اگر نبی ہے تو اسے قبر دے دی جائے گی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اس موقع پر آپ کے ساتھ حضرت بشر بن برا بن معرور رضی اللہ عنہ ہوئی تھے انہوں نے ایک لخوہ نگل لیا تھا جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی روایات میں اختلاف ہے کہ آپ نے اس عورت کو معاف کر دیا تھا یا قتل کر دیا تھا تدبیخ اس طرح دی گئی ہے کہ پہلے تو آپ نے معاف کر دیا تھا لیکن جب حضرت بشر رضی اللہ عنہ کی موت واقع ہو گئی تو پھر خصاص کے دور پر ختل کر دیا جنگ خیبر میں فریخین کے مقتولین خیبر کے مختلف مورکوں میں کل مسلمان جو شہید ہوئے ان کی تعداد سولہ ہے چار خوریش سے ایک قبیلِ اججہ سے ایک قبیلِ اسلم سے ایک اہلِ خیبر سے اور بخیہ انسار سے ایک قول یہ بھی ہے کہ ان معارکوں میں کل اٹھارہ مسلمان شہید ہوئے اللہمہ منصور پوری نے انیس لکھا ہے پھر وہ لکھتے ہیں اہلِ سیر نے شہدائے خیبر کی تعداد پندرہ لکھی ہے مجھے تلاش کرتے ہوئے تئیس نام ملے ہیں زنیب بن بائلہ کا نام صرف واقع دی نے اور زنیب بن حبیب کا نام صرف تبری نے لیا ہے بشر بن برا بن معرور کا انتقال خاتمہ جنگ کے بعد زہرالود گوش کھانے سے ہوا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زینب یہودیہ نے بھیجا تھا بشر بن عبد المنزر کے بارے میں دو روایات ہیں ایک بدر میں شہید ہوئے دو جنگ خیبر میں شہید ہوئے میرے نزدیک روایت اول قوی ہے دوسرے فریخ یعنی یہود کے مقتولین کی تعداد تیرینوں ہیں فدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پہنچ کر محیسہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے فدق کے یہود کے پاس بھیج دیا تھا لیکن اہل فدق نے اسلام قبول کرنے میں دیر کی مگہ جب اللہ نے خیبر فتح فرما دیا تو ان کے دلوں میں روب پڑ گیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی بھیج کر اہل خیبر کے معاملے کے مطابق فدق کی نصف پیداوار دینے کی شرائط پر مسالحت کی پیشکش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشکش قبول کر لی اور اس طرح فدق کی سرزمین خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوئی کیونکہ مسلمانوں نے اس پر گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے تھے یعنی اسے وزور شمشیر فتح نہیں کیا تھا وادی القری وادی القری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیبر سے پارغ ہوئے تو وادی القری تشریف لے گئے وہاں بھی یہود کی ایک جماعت تھی اور ان کے ساتھ عرب کی ایک جماعت بھی شامل ہو گئی تھی جب مسلمان وہاں اترے تو یہود نے تیروں سے استقبال کیا وہ پہلے سے سب بندی کیے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام مارا گیا لوگوں نے کہا کہ اس کے لیے جنت مبارک ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں اس ذات کی خسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس نے جنگ خیبر میں مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے اس میں سے جو چادر چرائی تھی وہ آگ بن کر اس پر بھڑک رہی ہے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا تو ایک آدمی ایک تسمہ یا دو تسمہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک تسمہ یا دو تسمہ آگ کا ہے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے صحابہ کرام کی ترتیب اور سببندی کی پورے لشکر کا علم حضرت سعید بن عبادہ کے حوالے کیا ایک پرچم حباب بن منظر کو دیا اور تیسرا پرچم عبادہ بن بشر کو دیا اس کے بعد آپ نے یہود کو اسلام کی دعوت دی انہوں نے قبول نہ کیا اور ان کا ایک آدمی میدان جنگ میں اترا ادھر سے حضرت زبیر بن عبام رضی اللہ عنہ نمدار ہوئے اور اس کا کام تمام کر دیا پھر دوسرا آدمی نکلا حضرت زبیر نے اسے بھی ختل کر دیا اس کے بعد ایک اور آدمی میدان میں آیا اس کے مخابلے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نکلے اور اسے ختل کر دیا اس طرح رکتا رکتا ان کے گیارہ آدمی مارے گئے جب ایک آدمی مارا جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی یہودیوں کو اسلام کی دعوت دیتے اس دن جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ صحابہ کرام کو نماز پڑھاتے اور پھر پلٹ کر یہود کے بالمقابل چلے جاتے اور انہیں اسلام اور اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دیتے اس طرح لڑتے لڑتے شام ہو گئی دوسرے دن صبح آپ پھر تشریف لے گئے لیکن ابھی سورج نیزہ برابر بھی بلند نہ ہوا ہوگا کہ ان کے ہاتھ میں جو کچھ تھا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا یعنی آپ نے بزور خوت فتح حاصل کی اور اللہ نے ان کے امبال آپ کو غنیمت میں دیئے صحابہ کرام کو بہت سارا ساز و سامان ہاتھ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی القری میں چار روز قیام فرمایا اور جو مال غنیمت ہاتھ آیا تھا اسے صحابہ کرام پر تقسیم فرما دیا البتہ زمین اور کھجور کے باغات کو یہود کے ہاتھ میں رہنے دیا اور اس کے متعلق ان سے بھی اہل خیبر جیسا معاملہ تیب فرمایا تیمہ تیمہ کے یہودیوں کو جب قیبر فدق اور وادی القری کے باشندوں پر سپر انداز ہونی کی اطلاع ملی تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کسی خسم کی مہازارائی کا مظاہرہ کرنے کی بجائے از خود آدمی بھیج کر صلح کی پیشکش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش خبول فرمالی اور یہ یہود اپنے امبال کے اندر مقیم رہے اس کے متعلق آپ نے ایک نوشتہ بھی تحریر فرما دیا جو یہ تھا یہ تحریر ہے محمد الرسول اللہ کی طرف سے بنو آدیہ کے لیے ان کے لیے ذمہ ہے اور ان پر جزیہ ہے ان پر نہ زیادتی ہوگی نہ انہیں جلاوطن کیا جائے گا رات معاون ہوگی اور دن پختگی بخش یعنی یہ معاہدہ دائمی ہوگا اور یہ تحریر خالد بن سید نے لکھی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ودینہ واپسی کی راہ لی واپسی کے دوران لوگ ایک وادی کے خریب پہنچے تو بلند آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نفسوں کے ساتھ سہولت برتو تم لوگ کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو بلکہ اس ہستی کو پکار رہے ہو جو سننے والی اور قریب ہے نیز اسنائے راہ میں ایک بار رات بھر سفر جاری رکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر رات میں راستے میں کسی جگہ پڑاؤ ڈالا اور حضرت بلال کو یہ تاقید کر کے سو رہے کہ ہمارے لئے رات پر نظر رکھنا یعنی صبح ہوتے ہی نماز کے لئے بیدار کر دینا لیکن حضرت بلال کی بھی آنکھ لگ گئی وہ پورپ کی طرف مو کر کے اپنی سواری پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے کہ سو گئے پھر کوئی بھی بیدار نہ ہوا یہاں تک کہ لوگوں پر دھوپ آ گئی اس کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے پھر لوگوں کو بیدار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی سے نکل کر کچھ آگے تشریف لے گئے پھر لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ کسی دوسرے سفر میں پیش آیا تھا قیبر کے مورکوں کی تفصیلات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی یا تو سن سات ہجری کے سفر کے آخر میں ہوئی تھی یا پھر ربی الول کے مہینے میں سریعہ آبان بن سعید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے سپہ سالاروں سے زیادہ اچھی طرح یہ بات جانتے تھے کہ حرام مہینوں کے خاتمے کے بعد مدینہ کو مکمل طور پر خالی چھوڑ دینا تدبر اور دور اندیشی کے بالکل قلاف ہے در آن حالانکہ مدینہ کے گرد و پیش ایسے بددو مخیم ہیں جو لوٹ مار اور ڈاکہ زنی کے لیے مسلمانوں کی غفلت کے منتظر رہتے ہیں اسی لیے جن ایام میں آبان بن سعید اپنا فرض ادا کر کے واپس پلٹے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیبر میں ملاقات ہوئی اس وقت آپ خیبر فتح پرما چکے تھے اغلب یہ ہے کہ یہ سریعہ سفر سن سات ہجری میں بھیجا گیا تھا اس کا ذکر صحی بخاری میں آیا ہے حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ مجھے اس سریعہ کا حال معلوم نہ ہو سکا غزبہ ذات الرقا سن سات ہجری جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احضاب کے تین بازووں میں سے دو مضبوط بازووں کو توڑ کر پاری ہو گئے تو تیسرے بازو کی طرف توجہ کا بھرپور موقع مل گیا تیسرا بازو وہ بددو تھے جو نجت کے سہرہ میں خیمزن تھے اور رہ رہ کر لوٹ مار کی کاروائیاں کرتے رہتے تھے چونکہ یہ بددو کسی آبادی یہ شہر کے باشندے نہ تھے اور ان کا قیام مکانات اور کھلوں کے اندر نہ تھا اس لئے اہل مکہ اور باشندگان خیبر کی بنیزبت ان پر پوری طرح خوابو پا لینا اور ان کے شر و فساد کی آگ مکمل طور پر بجھا دینا سخت دشوار تھا لہٰذا ان کے حق میں صرف خوفزدہ کرنے والی تعدیدی کاروائیاں ہی مفید ہو سکتی تھی چونکہ ان بددووں پر روب اور دبدبہ قائم کرنے کی غرض سے اور بخول دیگر مدینہ کے اطراف میں چھاپا مارنے کے ارادے سے جمع ہونے والے بددووں کو پراغندہ کرنے کی غرض سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعدیدی حملہ فرمایا جو غزوے ذات الرخا کے نام سے معروف ہے عام اہل مغازی نے اس غزوے کا تذکرہ سن چار حجری میں کیا ہے لیکن امام بخاری نے اس کا زمانہ وخو سن سات حجری بتایا ہے چونکہ اس غزوے میں حضرت ابو موسی اشری رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے شرکت کی تھی لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ غزوہ غزوے قیبر کے بعد پیش آیا تھا مہینہ غالباً ربی الابل کا تھا کیونکہ حضرت ابو حریرہ اس وقت مدینہ پہنچ کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیبر کے لئے مدینہ سے جا چکے تھے پھر حضرت ابو حریرہ مسلمان ہو کر سیدھے خدمت نببی صلی اللہ علیہ وسلم میں قیبر پہنچے اور جب پہنچے تو قیبر فتح ہو چکا تھا اسی طرح حضرت ابو موسی اشری حبش سے اس وقت قدمت نببی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے تھے جب قیبر فتح ہو چکا تھا لہٰذا غزوے ذات الرخاہ میں ان دونوں صحابہ کی شرکت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ غزوہ قیبر کے بعد ہی کسی وقت پیش آیا تھا اہل سیر نے اس غزوے کے متعلق جو کچھ ذکر کیا ہے اس کا قلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلِ انمار یا بنو اسپان کی دو شاخوں بنو سالبہ اور بنو محارب کے اجتماع کی خبر سن کر مدینہ کا انتظام حضرت ابو ذر یا حضرت عثمان بن اپان رضی اللہ عنہما کے حوالے کیا اور جھٹ چار سو یا سات سو صحابہ کرام کی مئیت میں بلادِ نجت کا رخ کیا پھر مدینہ سے دو دن کے فاصلے پر مخام نخل پہنچ کر بنو اسپان کی ایک جمعیت سے سامنا ہوا لیکن جنگ نہیں ہوئی البتہ آپ نے اس موقع پر صلاتِ خوف یعنی حالتِ جنگ والی نماز پہائی صحیح بخاری میں حضرت ابو موسیٰ اشری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلے ہم چھے آدمی تھے اور ایک ہی اونٹ تھا جس پر باری باری سوار ہوتے تھے اس سے ہمارے خدم چھلنی ہو گئے میرے بھی دونوں پاؤں زخمی ہو گئے اور ناخن جھڑ گیا چنانچہ ہم لوگ اپنے پاؤں پر چیتڑے لپیٹے رہتے تھے اسی لئے اس کا نام ذات الرخاہ یعنی چیتڑوں والا پڑ گیا کیونکہ ہم نے اس غزوے میں اپنے پاؤں پر چیتڑے اور پٹیاں باندھ اور لپیٹ رکھی تھی اور صحیح بخاری ہی میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ ہم لوگ ذات الرخام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے دستور یہ تھا کہ جب ہم کسی سایہ دار درخت پر پہنچتے تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے چھوڑ دیتے تھے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا اور لوگ درخت کا سایہ حاصل کرنے کے لئے ادھر ادھر کانٹے دار درختوں کے درمیان بکھر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے اترے اور اسی درخت سے تلوار لٹکا کر سو گئے حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہمیں بس ایک نیند آئی تھی کہ اتنے میں ایک مشرق نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سونت لی اور بولا تم مجھ سے ڈرتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اس نے کہا تب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حضرت جعبیر کہتے ہیں کہ ہمیں اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے تھے ہم پہنچے تو دیکھا کہ ایک آرابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا تھا اور اس نے میری تلوار سونت لی اتنے میں میں جاگ گیا اور سونتی ہوئی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی اس نے مجھ سے کہا تمہیں مجھ سے کون بچائے گا میں نے کہا اللہ تو اب یہ بہی شخص بیٹھا ہوا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عطاب نہ کیا ابو آوانہ کی روایت میں اتنی تفصیل اور ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کے جواب میں اللہ کہا تو تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی پھر وہ تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لی اور فرمایا اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے پکڑنے والے ہوئے یعنی احسان کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اس نے کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی نہیں کروں گا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کرنے والوں کا ساتھ دوں گا حضرت جابر کا بیان ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی راہ چھوڑ دی اور اس نے اپنی خوم میں جا کر کہا میں تمہارے یہاں سب سے اچھے انسان کے پاس سے آ رہا ہوں صحیح بخاری کی ایک ربایت میں بیان کیا گیا ہے کہ نماز کی آخامت کہی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ کو دو رکعت نماز پڑھائی پھر وہ لوگ پیچھے چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے گروہ کو دو رکعت نماز پڑھائی اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چار رکعتیں ہوئیں اور صحابہ کرام کی دو دو رکعتیں اس روایت کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نماز مسکورہ باقعے کے بعد ہی پڑھی گئی تھی صحیح بخاری کی روایت میں جسے مزدد نے ابو آوانہ سے اور انہوں نے ابو بشر سے روایت کیا ہے بتایا گیا ہے کہ اس آدمی کا نام غورس بن حارس تھا ابن حجر کہتے ہیں کہ باقیدی کے نزدیک اس واقعے کی تفصیلات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس آرابی کا نام داسور تھا اور اس نے اسلام خبول کر لیا تھا لیکن باقیدی کے کلام سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ الگ الگ دو واقعات تھے جو دو الگ الگ غزبوں میں پیش آئے تھے واللہ عالم اس غزبے سے واپسی میں صحابہ کرام نے ایک بشری کا عورت کو گرفتار کر لیا اس پر اس کے شوہر نے نظر مانی کہ وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک خون بہا کر رہے گا چنانچہ وہ رات کے وقت آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن سے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے دو آدمیوں یعنی عباد بن بشر اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کو پہرے پر معمور کر رکھا تھا جس وقت وہ آیا حضرت عباس کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اس نے اسی حالت میں ان کو تیر مارا انہوں نے نماز توڑے بغیر تیر نکال کر پھینک دیا اس نے دوسرا اور تیسرا تیر مارا لیکن انہوں نے نماز نہ توڑی اور سلام پھیر کر ہی پارے ہوئے پھر اپنے ساتھی کو جگایا ساتھی نے حالات جان کر کہا سبحان اللہ آپ نے مجھے جگا کیوں نہ دیا انہوں نے کہا میں ایک سورہ پڑھ رہا تھا گوارہ نہ ہوا کہ اسے کار دوں سنگ دل آراب کو مرعوب اور خوف زدہ کرنے میں اس غزوے کا بڑا اثر رہا ہم اس غزوے کے بعد پیش آنے والے سرایہ کی تفصیلات پر نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ادفان کے ان خبائل نے اس غزوے کے بعد سر اٹھانے کی جرت نہ کی بلکہ دھیلے پڑھتے پڑھتے سکر انداز ہو گئے اور بلاخر اسلام خبول کر لیا حتیٰ کہ انہ آراب کے کئی خبائل ہم کو فتح مکہ اور غزوہ ہونین میں مسلمانوں کے ساتھ نظر آتے ہیں اور انہیں غزوہ ہونین کے مال غنیمت سے حصہ دیا جاتا ہے پھر فتح مکہ سے واپسی کے بعد ان کے پاس صدقات وصول کرنے کے لیے اسلامی حکومت کے عمال بھیجے جاتے ہیں اور وہ باقاعدہ اپنے صدقات ادا کرتے ہیں غرض اس حکمت عملی سے وہ تینوں بازو ٹوٹ گئے جو جنگ خندق میں مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے اور اس کی وجہ سے پورے علاقے میں امن و سلامتی کا دور دورہ ہو گیا اس کے بعد بعض قبائل نے بعض علاقوں میں جو شور و غوغہ کیا اس پر مسلمانوں نے بڑی آسانی سے خابو پا لیا بلکہ اسی غزوے کے بعد بڑے بڑے شہروں اور ممالک کے پتوحات کا راستہ ہمبار ہونا شروع ہوا کیونکہ اس غزوے کے بعد اندرون ملک حالات پوری طرح اسلام اور مسلمانوں کے لیے سازگار ہو چکے تھے سن ساتھ ہجری کے چند سرائع اس غزوے سے واپسا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شبال سن ساتھ ہجری تک مدینہ میں قیام فرمایا اور اس دوران متعدد سرائع روانہ کیے بعض کی تفصیل یہ ہے ایک سریعہ خدید سفر یا ربیو لبل سن ساتھ ہجری یہ سریعہ غالب بن عبداللہ لیسی کی کمان میں خدید کی جانب قبیلہ بنو ملوح کی تعدید کے لیے روانہ کیا گیا وجہ یہ تھی کہ بنو ملوح نے بشر بن سوید کے رفقہ کو ختل کر دیا تھا اور اسی کے انتقام کے لیے اس سریعہ کی روانگی عمل میں آئی تھی اس سریعہ نے رات میں چھاپا مار کر بہت سے افراد کو ختل کر دیا اور دھور ڈنگر ہانک لائے پیچھے سے دشمن نے ایک بڑے لشکر کے ساتھ تعاقب کیا لیکن جب مسلمانوں کے خریب پہنچے تو بارش ہونے لگی اور ایک زبردست سہلاب آ گیا جو فریخین کے درمیان حائل ہو گیا اس طرح مسلمانوں نے بخیہ راستہ بھی سلامتی کے ساتھ دے کر لیا دو سریعہ حسمی جمادی الاخر سن ساتھ ہجری اس کا ذکر شاہان عالم کے نام خطوط کے باب میں گزر چکا ہے تین سریعہ تربہ شابان سن ساتھ ہجری یہ سریعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خیادت میں روانہ کیا گیا ان کے ساتھ تیس آدمی تھے جو رات میں سفر کرتے اور دن میں روپوش رہتے تھے لیکن بنو حوازن کو پتا چل گیا اور وہ نکل بھاگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے علاقے میں پہنچے تو کوئی بھی نہ ملا اور وہ مدینہ پلٹ آئے چار سریعہ اطراف فیدک شابان سن ساتھ ہجری یہ سریعہ حضرت بشیر بن سعد انساری رضی اللہ عنہ کی خیادت میں تیس آدمیوں کے حمراہ بنو مرہ کی تعدید کے لیے روانہ کیا گیا حضرت بشیر نے ان کے علاقے میں پہنچ کر بھیڑ بکریاں اور چوپائے ہانک لیے اور واپس ہو گئے رات میں دشمن نے آ لیا مسلمانوں نے جم کر تیر اندازی کی لیکن بالآخر بشیر اور ان کے رفقہ کے تیر ختم ہو گئے ان کے ہاتھ خالی ہو گئے اور اس کے نتیجے میں سب کے سب ختل کر دیئے گئے صرف بشیر زندہ بچے انہیں زخمی حالت میں اٹھا کر فدق لایا گیا اور وہ وہیں یہود کے پاس مقیم رہے یہاں تک کہ ان کے زخم مندمیل ہو گئے اس کے بعد وہ مدینہ آئے یہ سریعہ حضرت غالب بن عبداللہ لیسی کی خیادت میں بنو عوال اور بنو عبد سالبہ کی تعدید کے لیے اور کہا جاتا ہے کہ قبلہ جوہینہ کی شاخ ہر خات کی تعدید کے لیے روانہ کیا گیا مسلمانوں کی تعداد ایک سو تیس تھی اور انہوں نے دشمن پر یک جائی حملہ کیا اور جس نے بھی سر اٹھایا اسے قتل کر دیا پھر چوپائے اور بھیڑ بکریاں ہانک لائے اسی سریعہ میں حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے نحیق بن مرداز کو لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود قتل کر دیا تھا اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عطاب فرمایا تھا کہ تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہ معلوم کر لیا کہ وہ سچا تھا یا جھوٹا چھے سریعہ قیبر شبال سن سات ہجری یہ سریعہ تیس سواروں پر مشتمل تھا اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی خیادت میں بھیجا گیا تھا وجہ یہ تھی کہ اسیر یا بشیر بن زرام بنو ازپان کو مسلمانوں پر چوہائی کرنے کے لیے جمع کر رہا تھا مسلمانوں نے اسیر کو یہ امید دلا کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قیبر کا گورنر بنا دیں گے اس کے تیس سروفقہ سمیت اپنے ساتھ چلنے پر آمادہ کر لیا لیکن قرقرہ نیار پہنچ کر فریخین میں بدگمانی پیدا ہو گئی جس کے نتیجے میں اسیر اور اس کے تیس ساتھیوں کو جان سے ہاتھ دھونے پڑے ساتھ سری یہ یمن وجبار شبال سن ساتھ ہجری یہ بنو ازپان اور کہا جاتا ہے کہ بنو فزارہ اور بنو ازرہ کے علاقے کا نام ہے یہاں حضرت بشیر بن کعب انساری رضی اللہ عنہ کو تین سو مسلمانوں کی معیت میں روانہ کیا گیا مقصود ایک بڑی جمعیہ کو پراغندہ کرنا تھا جو مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے جمع ہو رہی تھی مسلمان راتوں رات سفر کرتے اور دن میں چھپے رہتے تھے جب دشمن کو حضرت بشیر کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ بھاگ کھڑا ہوا حضرت بشیر نے بہت سے جانوروں پر خفضہ کیا دو آدمی بھی قید کیے اور جب ان دونوں کو لے کر خدمت نببی صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینہ پہنچے تو دونوں نے اسلام قبول کر لیا اسے امام ابن قیم نے عمرہ قضا سے خبل سن سات حجری کے سرائع میں شمار کیا ہے اس کا قلاصہ یہ ہے کہ قبیل جشم بن معابیہ کا ایک شخص بہت سے لوگوں کو ساتھ لے کر غابہ آیا وہ چاہتا تھا کہ بنو قیس کو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے جمع کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حضرت کو صرف دو آدمیوں کے ہمرا روانہ فرمایا حضرت ابو حضرت نے کوئی ایسی جنگی حکمتی عملی اختیار کی کہ دشمن کو شکست فاش ہوئی اور وہ بہت سے اونٹ اور بھیڑ بکریاں حاک لائے عمرہ قضا امام حاکم کہتے ہیں یہ قبر تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ جب زیخات کا چاند ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اپنے عمرے کی خضا کے طور پر عمرہ کریں اور کوئی بھی آدمی جو حدیبیہ میں حاضر تھا پیچھے نہ رہے چنانچہ اس مدت میں جو لوگ شہید ہو چکے تھے انہیں چھوڑ کر بخیا سب ہی لوگ روانہ ہوئے اور اہل حدیبیہ کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی عمرہ کرنے کے لیے ہمرا نکلے اس طرح تعداد دو ہزار ہو گئی عورتیں اور بچے ان کے علاوہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ابو رحم غفاری رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں اپنا جانشین مقرر کیا ساٹھ اونٹ ساتھ لیے اور ناجیہ بن جندب اسلمی کو ان کی دیکھ بھال کا کام سوپا ذل حلیفہ سے عمرہ کا احرام باندھا اور لبیک کی صدا لگائی آپ کے ساتھ مسلمانوں نے بھی لبیک پکارا اور خوریش کی جانب سے ود اہدی کے اندیشے کے سبب ہتیار اور جنگجو افراد کے ساتھ مستعید ہو کر نکلے جب بادیے یاجج پہنچے تو سارے ہتیار یعنی ڈھال سپر تیر نیزے سب رکھ دیئے اور ان کی حفاظت کے لیے عوض بن قولی انساری رضی اللہ عنہ ان کی ماتحتی میں دو سو آدمی وہیں چھوڑ دیئے اور سوار کا ہتیار اور میان میں رکھی ہوئی تلواریں لے کر مکہ میں داخل ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخلے کے وقت اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر سوار تھے مسلمانوں نے تلواریں ہمائل کر رکھی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لیے ہوئے لب بیک پکار رہے تھے مشرقین مسلمانوں کا تماشا دیکھنے کے لیے گھروں سے نکل کر کعبہ کے شمال میں واقع جبل قی قعان پر جا بیٹھے تھے انہوں نے آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہا تھا کہ تمہارے پاس سے کیسی جماعت آ رہی ہے جسے یسرب کے بخار نے توڑ ڈالا ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ پہلے تین چکر دوڑ کر لگائیں البتہ رکنی یمانی اور حجرِ اسپت کے درمیان صرف چلتے ہوئے گزریں کل ساتوں چکر دوڑ کر لگانے کا حکم محض اس لیے نہیں دیا گیا کہ رحمت و شفقت مقصود تھی اس حکم کا منشاہ یہ تھا کہ مشرقین آپ کی قوت کا مشاہدہ کر لیں اس کے علاوہ آپ نے صحابہ کرام کو استباہ کا بھی حکم دیا تھا استباہ کا مطلب یہ ہے کہ دائیں کندھا کھلا رکھیں اور چادر داہنی بغل کے نیچے سے گزار کر آگے پیچھے دونوں جانب سے اس کا دوسرا کنارہ بائیں کندھے پر ڈال لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اس پہاڑی گھاٹی کے راستے سے داقل ہوئے جو حجون پر نکلتی ہے مشرقین نے آپ کو دیکھنے کے لیے لائن لگا رکھی تھی آپ مسلسل لبیک کہہ رہے تھے یہاں تک کہ حرم پہنچ کر اپنی چھڑی سے حجر اصفت کو چھوا پھر تواف کیا مسلمانوں نے بھی تواف کیا اس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ تلوار ہمائل کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے اور رجز کے یہ اشار پڑھ رہے تھے کفار کے پوتو ان کا راستہ چھوڑ دو راستہ چھوڑ دو کہ ساری بھلائی اس کے پیغمبر ہی میں ہے رحمان نے اپنی تنزیل میں اتارا ہے یعنی ایسے صحیفوں میں جن کی تلاوت اس کے پیغمبر پر کی جاتی ہے اے پروردگار میں ان کی بات پر ایمان رکھتا ہوں اور اسے قبول کرنے ہی کو حق جانتا ہوں کہ بہترین ختل وہ ہے جو اللہ کی راہ میں ہوں آج ہم اس کی تنزیل کے مطابق تمہیں ایسی مار ماریں گے کہ کھوپڑی اپنی جگہ سے چھٹک جائے گی اور دوست کو دوست سے بے خبر کر دے گی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ اس پر حضرت عمر بن قطاب رضی اللہ عنہ نے کہا اے ابن رواحہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اللہ کے حرم میں شیر کہہ رہے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر انہیں رہنے دو کیونکہ یہ ان کے اندر تیر کے مار سے بھی زیادہ تیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے تین چکر دوڑ کر لگائے مشرقین نے دیکھا تو کہنے لگے یہ لوگ جن کے متعلق ہم سمجھ رہے تھے کہ بخار نے انہیں توڑ دیا ہے یہ تو ایسے اور ایسے لوگوں سے بھی زیادہ طاقتور ہیں تواب سے پارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ و مربع کی صحیح کی اس وقت آپ کی حدی یعنی خربانی کے جانور مربع کے پاس کھڑے تھے آپ نے صحیح سے پارغ ہو کر فرمایا یہ قربانگاہ ہے اور مکہ کی ساری گلیاں قربانگاہ ہیں اس کے بعد مروہی کے پاس جانوروں کو قربان کر دیا پھر وہیں سر منڈایا مسلمانوں نے بھی ایسا ہی کیا اس کے بعد کچھ لوگوں کو یاجج بھیج دیا گیا وہ ہتیاروں کی حفاظت کریں اور جو لوگ حفاظت پر معمور تھے وہ آ کر اپنا عمرہ ادا کر لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں تین روز قیام فرمایا چوتھے دن صبح ہوئی تو مشرقین نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہا اپنے صاحب سے کہو کہ ہمارے یہاں سے روانہ ہو جائیں کیونکہ مدد گزر چکی ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل آئے اور مقام سرف میں اتر کر قیام فرمایا مکہ سے آپ کی روانگی کے وقت پیچھے پیچھے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی بھی چچا چچا پکارتے ہوئے آ گئیں انہیں حضرت علی نے لے لیا اس کے بعد حضرت علی حضرت جعفر اور حضرت زید کے درمیان ان کے متعلق اختلاف اٹھ کھڑا ہوا ہر ایک مدعی تھا کہ وہی ان کی بربرش کا زیادہ حق دار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کے حق میں پیصلہ کیا کیونکہ اس بچی کی قالہ انہی کی زوجیت میں تھی اسی عمرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ بنت حارس عمریہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی اس مقصد کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہنچنے سے پہلے حضرت جعفر بن نبی طالب رضی اللہ عنہ کو اپنے آگے حضرت میمونہ کے پاس بھیج دیا تھا اور انہوں نے اپنا معاملہ حضرت عباس کو سوب دیا تھا چونکہ حضرت میمونہ کی بہن حضرت ام الفضل انہی کی زوجیت میں تھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر دی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے واپسی کے وقت حضرت ابو راپے کو پیچھے چھوڑ دیا کہ وہ حضرت میمونہ کو سوار کر کے آپ کی خدمت میں لے آئیں چنانچہ آپ صرف پہنچے تو وہ آپ کی خدمت میں پہنچا دی گئیں اس عمرے کا نام عمرہ قضا یا تو اس لیے پڑا کہ یہ عمرہ حدیبیہ کی خضا کے طور پر تھا یا اس لیے کہ یہ حدیبیہ میں تیہ کردہ صلح کے مطابق کیا گیا تھا اور اس طرح کی مسالحت کو عربی میں قضا اور مقاضہ کہتے ہیں اس دوسری وجہ کو محققین نے راہچ خرار دیا ہے نیز اس عمرے کو چار نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے عمرہ قضا عمرہ قضیہ عمرہ قصاص اور عمرہ صلح چند اور سرایا ایک سریعے ابوالعوجہ زلحجہ سن سات حجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس آدمیوں کو حضرت ابوالعوجہ کی سرکردگی میں بنو سلیم کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے روانہ کیا لیکن جب بنو سلیم کو اسلام کی دعوت دی گئی تو انہوں نے جواب میں کہا کہ تم جس بات کی دعوت دیتے ہو ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں پھر انہوں نے سخت لڑائی کی جس میں ابوالعوجہ زخمی ہو گئے تاہم مسلمانوں نے دشمن کے دو آدمی قید کیے دو سریعے غالب بن عبداللہ سفر سن آٹھ حجری انہی دو سو آدمیوں کے حمرہ پیدک کے اطراف میں حضرت بشیر بن سعد کے رفقہ کی شہادتگاہ میں بھیجا گیا تھا ان لوگوں نے دشمن کے جانوروں پر خفضہ کیا اور ان کے متعدد افراد قتل کیے تین سریعے ذات الاطلاح بیت الاول سن آٹھ حجری اس سریعے کی تفصیل یہ ہے کہ بنو خضاء نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے بڑی جمعیت پر آہم کر رکھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں صرف پندرہ صحابہ کو ان کی جانب روانہ فرمایا صحابہ کرام نے سامنا ہونے پر انہیں اسلام کی دعوت دی مگر انہوں نے اسلام قبول کرنے کی بجائے صحابہ کو تیروں سے چھلنی کر کے سب کو شہید کر دیا صرف ایک آدمی زندہ بچا جو سو میں کے درمیان سے اٹھا لائیا گیا چار سریعہ ذات الارخ ربیل ابل سن آٹھ حجری اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنو حوازن نے بار بار دشمنوں کو کمک پہنچائی تھی اس لئے پچیس آدمیوں کی کمان دے کر حضرت شجا بن وحب اسدی رضی اللہ عنہ کو ان کی جانب روانہ کیا گیا یہ لوگ دشمن کے جانور ہانک لائے لیکن جنگ اور چھیڑ چھاڑ کی نووت نہیں آئی مورکہ موتا اردن میں بلقہ کے قریب ایک آبادی کا نام ہے جہاں سے بیت المقدس دو مرحلے پر واقع ہے زیر بحث مورکہ یہیں پیش آیا تھا یہ سب سے بڑا خون ریز مورکہ تھا جو مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں پیش آیا اور یہی مورکہ عیسائی ممالک کی فتوحات کا پیش قیمہ ثابت ہوا اس کا زمانہ بخو جمادی الاولا سن آٹھ ہجری مطابق اگست یا ستمبر چھ سو انتیس عیسوی ہے مورکہ کا سبب اس مورکہ کا سبب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارض بن عمیر عزدی رضی اللہ عنہ کو اپنا خط دے کر حاکیم بسرا کے پاس روانہ کیا تو انہیں قیسر روم کے گورنر شرجیل بن عمر غسانی نے جو بلقہ پر معمور تھا گرفتار کر لیا اور مضبوطی کے ساتھ بان کر ان کی گردن مار دی یاد رہے کہ سفیروں اور قاسدوں کا ختل نہائیت بدترین جرم تھا جو اعلان جنگ کے برابر بلکہ اس سے بھی بڑھ کر سمجھا جاتا تھا اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات سخت گران گزری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے پر فوج کشی کے لیے تین ہزار کا لشکر تیار کیا اور یہ سب سے بڑا اسلامی لشکر تھا جو اس سے پہلے جنگ آحضاب کے علاوہ کسی اور جنگ میں فراہم نہ ہو سکا تھا لشکر کے عمرہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ کو مخرر کیا اور فرمایا کہ اگر زید ختل کر دیے جائیں تو جعفر اور جعفر ختل کر دیے جائیں تو عبداللہ بن رباہہ سپہ سالار ہوں گے آپ نے لشکر کے لیے سفیت پرچم باندھا اور اسے حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا لشکر کو آپ نے یہ وسیعت بھی فرمائی کہ جس مقام پر حضرت حارس بن عمیر رضی اللہ عنہ قتل کیے گئے تھے وہاں پہنچ کر اس مقام کے باشندوں کو اسلام کی دعوت دیں اور اگر وہ اسلام خبول کر لیں تو بہتر ورنہ اللہ سے مدد مانگے اور لڑائی کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نام سے اللہ کی راہ میں اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے غزبہ کرو اور دیکھو بد اہدی نہ کرنا قیانت نہ کرنا کسی بچے اور عورت اور پنا کے خریب بوڑھے کو اور گرجے میں رہنے والے تاریخ الدنیا کو ختل نہ کرنا خجور اور کوئی اور درخت نہ کٹنا اور کسی عمارت کو منحدم نہ کرنا موسیقا موسیقا موسیقی